ہیلو سٹرائنٹس ویلکم بیک تو مار چینل بیو سٹیڈی ہلپر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ری شیڈیو لنگ کا جو لنک ہے وہ اوپن ہو چکا ہے جس کے ذریعے ہمارے جو پیپرز مس ہو گئے تھے یہ کسی بھی وجہ سے کینسل ہو گئے تھے ان کی ری شیڈیو لنگ اوپن ہو چکی ہوئی ہے اب آپ ایزیلی اپنے پیپر دوبارہ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا اور شیئر کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناتی رہوں تو چلیں ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ویو ایل ایل ایس اپنا ایل ایل ایس پہ جانے کے بعد پرسٹ والی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو سمپل بتا دوں آپ نے نوٹس بورڈ پہ جانا ہے تو یہاں دیکھیں یہ کل کا یہاں پہ اپن ہو چکا ہوا ہے ریکویسٹ فار ریشوڈیولنگ آف مرسٹ یا انپلیڈ پلینڈ پیپر اس کے اوپر میں کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا میں زوم کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ریکویسٹ فار ریشوڈیولنگ آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے دوبارہ پیپر دینے ہیں ارسٹوڈنٹ می ریکویسٹ فار ریشوڈیولنگ پیپر ریشوڈیولنگ رول می بھی اسیسیبل تھرو دفولنگ لنکس یہاں پہ انہوں نے آپ کو ریشوڈیولنگ کے جو ہدایات وہ دیویں ہیں اور بیسے بھی اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے بارے بتایا ہوا ہے نوٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو ریشوڈیولنگ کا جو چانس دیا جائے گا وہ صرف ایک دفعہ دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کوئی ریشوڈیولنگ کا چانس نہیں دیں گے اس لئے آپ نہ ہی کسی سے پیڈ وغیرہ دینا کیونکہ ایک دفعہ چانس مل جائے اس کے بعد دوبارہ وہ چانس نہیں دیتے اس لئے آپ نے اپنے چانس کو ضائع نہیں کرنا جن سٹوڈنٹس کو چاہیے یہ ریشوڈیولنگ کا چانس ملا ہے وہ ٹرائے کریں کہ وہ اپنا پیپر دے سکیں اس کے بعد ہے ریشوڈیولنگ فی is not refundable in any case irresponsible of her appearance in the ریشوڈیول پیپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریشوڈیولنگ کی جو فی ہوگی یعنی کہ کچھ تو وہ فی لیتے ہی لیتے ہیں تو آپ نے وہ دینی ہی دینی ہے اس پہ آپ نے ریشوڈیولنگی نہیں دکھانی کیونکہ اگر آپ نے وہ فی سبھنا کروائی تو آپ کے پیپر نہیں ہوں گے اس کے بعد ہے فی ووچھا رافت پریسٹ فی اس کے بعد کیا ہے شیل بی پی ایبل بفور دہ انونسمنٹ of the spring 2023 final term result وہ کہہ رہے ہیں فی کا جو ووچھا رہا ہوگا وہ آپ نے ریزرڈ کی شاید بات دینی ہے last day to apply for rescheduling are miss papers of both local and overseas جو last day to ہوگی پیپر یہ rescheduling apply کرنے کی exam جو miss 12 apply کرنے کی وہ ہوگی آپ کے پاس 1 سپتمبر friday کا دے ہوگا اور وہ local اور overseas اس میں ان کے local یہاں پاکستانی overseas جو باہر کی country سے وچھا رہے ہیں ان دونوں کے لیے 1 سپتمبر انہیں last day to be apply کرنے کی the reschedule exam of both local and overseas student should shall be held only on Sunday 3 سپتمبر ان کے جو پیپر ہوں گے وہ 3rd سپتمبر سے start ہوں گے انہوں نے یہاں پہ date بھی mention کر دیو ہی ہے اور جسے کو apply کرنے وہ بھی date mention کر دیا کہ یہ last date ہوگی آپ نے بڑے دہاز سے دیکھنا ہے اس کے بعد جلتے ہیں اب ہم procedure کی طرف کے اس کا procedure ہے کیا ہم نے کس طرح apply کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے lms کو open کر لینا ہے اس میں آپ کو وہ طریقہ نہیں بتا رہی next studio بناوں گی اس میں میں آپ کو totally بتا دوں گی کہ ہم نے کیسے apply کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے login to lms آپ نے lms پہ login کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے login کرنے کے بعد اس site پہ آپ کو بار شو ہوگی student service کیا آپ نے اس کو پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کے پاس آئے گا examination department پھر آپ نے کر دینا ہے applying for rescheduling of paper اسی طرح آپ نے جو آپ کے رہ گئی ہوں گے آپ نے وہ select کرنے ہیں اور آپ نے وہ CT جو آپ کرنی ہے select کرنے جو آپ کے پاس ہو بالکل overseas نوی اور local students نوی اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے آپ نے جو ریکویسٹ ہوگی اسے submit اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکویسٹ کو سبمیٹ کر دیں گے کچھ تیرے بعد آپ کو کنفیمگریشن ایمیل آئے گی وہ آپ کی آئے گی view.edu.pkw یا like bc220 اس طرح والی جو ہوگی اس کے اوپر وہ آئے گی 24 سے 48 گھنڈا کے اندر اندر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو انٹر سلپ ہوگی وہ آپ نے فریش نکلوانی ہے یہوں نے نکال نہیں ہے اس میں پرانی ہے آپ نے وہ نہیں نکلوانی آپ نے دوبارہ سے سیم وہی پروسیجر لگا کے make your ڈیر شیٹ پہ جا کر یہ اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیر شیٹ دوبارہ دیکھنی ہے ری شیڈیول کرنے کے بعد پھر جو آئے گی آپ کی ڈیر شیٹ وہ آپ کی اصلی ڈیر شیٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے پوچھا بتایا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس ای میل کے تھرہو تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر سبسکراب کر دیں نیکس پارٹ میں لے آؤں گی جلد ہی اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں حدا حافظ